خد از و جل خالق بحر و بر ازراح شارع شارع علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو پاک ہیں ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو خد ازراح شارع فرماتے ہیں ادوانی استجبی لوگوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اللہ تعالیٰ کے بیشمار نام ہیں ہر نام ایک بیشبہ خزانہ کا دہانہ ہے ہر نام کی اپنی ایک عظیم سلطنت ہے اللہ اسم ذات ہے باغی تمام اسم صفات ہیں اللہ کے پاک ناموں کو الگران بھی پکارا جاتا ہے مگر مقلا کر بھی پکارا جا سکتا ہے ان اسم الحسنہ کی مکمل تحصیر کون پا سکتا ہے مگر جو قطرہ تحصیر ہمارے قلب پر گرا وہ اس ویڈیو میں حاضر ہے اسم اللہ کے خواست رسانہ ایک ہزار پر پڑھنے سے مکمل یقین نصیب ہوتا ہے جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے خواہ کے صحیح مشکل ہو ہر کام ہو جاتا ہے جس مریض کے علاج سے عدبہ آجز آگئے ہوں اگر اس پر پڑھا جائے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے بس شرطہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو ہر نماز کے بعد سو پار پڑھنے والا صحبِ باطن اور صحبِ کشف ہو جاتا ہے چھاسی مرتبہ لے کر دھوکر میں اس کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے خواہ اسیب کا عصر ہی کیوں نہ ہو اسیب زدہ کے لئے اسی برطن پر اس برطن کی گجش کے برقدر لے کر اس کا پانی صرف زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے جو شخص اللہ کا محبت الہی کے لئے سے ذکر کرے اور شک نہیں کرے گا وہ صحبِ شکیر میں سے ہوگا جو ہر نماز کے بعد سات بار ہو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا اس کا امانت سے سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کی شر سے بھی محفوظ رہے گا جو شخص ایک ہزار بار یا اللہ یابو پڑھے گا اس کے دل میں امان و محفرت کو مضبوط کر دیا جائے گا جو شخص جمعہ کے دن اسر کے نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحیمان پڑھتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اسم الرحیمان کے خواس ہر نماز کے بعد سو بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی فصلت اور نسان یعنی کی بھولنے کی بیماری ختم ہجاتی ہے اور دنیا کے معاملات میں اس کی مدد کی جاتی ہے اس اسم کو کسرے سے پڑھنے والا ہر عمر مقروض سے محفوظ رہتا ہے اسے لکھ کر اور دھو کر پیرانے سے بخواست سے شفاہ نصیب ہوتی ہے جو کس شخص اسم کو صبح کے نماز کے بعد دو سو نیر اٹھانوے پر طبع بڑھا گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا جو کوئی اکتالیس دن تک رزانہ اکتالیس بار جارہمان اللہ دنیا و آخر دواج نحیمہ پڑھے گا اس کی ضرورت اور حراجت آسانی سے پوری ہو جائے گی جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت جارہمان اور جارہیمہ پڑھتا جائے اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شرط سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں نظرین اسم الرحیم کے خواست اب سنو لیجئے الرحیم جو ہر سو روز سو بر پڑھنے کا ممور بنائے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمہ نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں جو اس کا قصر سے ورد کرتا ہے وہ مستجابل دعوت بن جاتا ہے اور زمانے کے مصحب تکریفیں اور پریشانیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے جو کوئی ہر روز اس اسم کو پانچ سو بار پڑھے گا دولت پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی جو شخص اس اسم کو سبو نماز کے بعد سو بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مہربانی اور شفقت کرے گی اور کوئی مخلوق اس کے پاس نہ آئے گی جو اسے سبو کی نماز کے بعد پانچ سو پچپن بار پڑھتا ہے وہ ہر حاجت سے غنی رہتے رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے حاجت ہر خواہش پوری فرما دیں گے جو جہا رحمان و دنیا و رحمہ اکتس روز تک پڑھے گا اس کی بھی ہر حاجت پوری ہوگی جو شخص سے رضانہ سو بار پڑھے اس کے دل میں شفقت پیدا ہو جاتی ہے یعنی یہ دل کی سختی کا بھی علاج ہے جس کسی کو کسی ناغوار کام کا اندیشہ ہو اور وہ تو وہ الرحمان و رحم کو کسرس سے پڑھے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اگر اسے لے کر پانی سے دھو کر پانی کو درخت کی جڑے میں ڈال دیا جائیں تو پھل میں برکت ہوتی ہے اسم الملک کی قواص ملک الملک جو شخص کو اسم کول زباد کے وقت ایک سو تیس بار پڑھے اللہ تعالی اس کو صفائی قلب اور اغناء ادا فرماتا ہے وہ اغناء زہری ہو یا باطنی جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کے اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت اور خرمت حاصل ہوتی ہے جو صورت نکلتے اے وقت تین ہزار بار یہ سمپاک پڑھے گا وہ جو مراد بھی مانگے گا وہ حاصل ہو جائے گی اور اس کی ہر کوئی خواہش کوئی دوارت نہیں کی جائے گی تو اللہ تعالی مہترم یہ تھی جن اللہ تعالی کی مبارک اسم مبارک مبارک کے وظائف جن کو کرنے سے انشاءالا آپ وہ بہت سے فائدہ ہو گئے اگر ویڈیو چیئے گئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح ویڈیو آپ کو بروقت ملتے ہیں اللہ حافظ